عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عادائهم وعادائی اللہ من یوم عداوتهم الہ یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون السلاة ویعطون الزکاة وہم راکعون ترود پڑھئے محمد وعالی محمد وعالی محمد ولایت محور الدین خدا اس فرصت میں موضوع سخن قرار پایا ہے اور عرض ہوا تھا کہ ولایت اساس دین ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث امامت کے بارے میں منقول ہے سول کافی میں ہے بہار الانوار میں ہے اور دیگر وہ سارے مجموعوں میں وہ روایت امام علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے اور پوری حدیث چند صفوں کی حدیث ہے مفصل ہے در حقیقت امام علیہ السلام کا ایک پورا خطبہ ہے ایک خطاب ہے جس کو حدیث کی شکل میں نقل کیا گیا ہے جب مدینے سے امام علیہ السلام کو خراسان مامون کے حکم پھلایا گیا بظاہر خلافت کے لیے یا جانشینی کے لیے لیکن حقیقتاً ایک سازش کے تحت ایک منصوبے کے تحت امام کو مدینے سے منتقل کر کے خراسان اس مکار انسان نے اور ظالموں سے تمکار حکمران نے اپنے جوار میں معصوم کو زیر نظر رکھنا چاہاں راستے میں امام علیہ السلام نے مامون کا یہ احتمام تھا کہ امام کو ان شہروں سے اور آبادیوں سے نہ گزارا جائے جہاں امامت اور ولایت کے پیروکار رہتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ مامون نے اس مامور دستے کو یہ تاقید کی ہوئی تھی کہ امام کو قم سے نہ گزارا جائے مدینہ سے خراسان کی طرف آئیں تو قم راستے میں پڑتا ہے یہ تاقید تھی کہ قم سے نہ گزارا جائے چونکہ قم کے بارے میں معصومین کا فرمانا ہے کہ قم عشو آل محمد اہل بیت کا آشیانہ ہے قم خود معصوم فرماتے ہیں کہ قم آشیانہ ہی اہل بیت ہے جب بنو میا کا ستم تھا بنو عباس کا ستم تھا اور اہل بیت کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی قم میں پیروانے ولایت رہتے تھے پیروانے امامت رہتے تھے اور مکتب امامت کو پھیلانے والی بڑی عظیم شخصیات قم سے پیدا ہوئیں آج بھی قم قم آشیانہ اہل بیت ہے ہر ایک مقام ہو ہر ایک مرکز کی اپنی اہمیت ہے اور اپنی جگہ اس کی افادیت ہے لیکن قم معصوم فرماتے ہیں کہ قم کا کردار اہل بیت کے تعلیمات کے اندر اور مکتب اہل بیت کے اندر دوسرے شہروں سے بڑھتا رہے ہیں معصوم کا فرمانا ہے کہ اہل قم میں سے ایک مرد اس وقت کئی سو سال پہلے معصوم نے یہ فرمایا تھا کہ اہل قم میں سے ایک مرد ایسا اٹھے گا جو قیام کرے گا لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دے گا عمر بالمعروف کرے گا اور لوگوں کو ہمارے عمر ہماری ولایت کی طرف دعوت دے گا اور ہمارے نظام کو نافذ کرے گا کئی سو سال بعد خدا نے معصوم کے اس فرمان کی تعبیر عملی صورت میں محقق کر دی ثابت کر دی قم آج بھی عشیاء لِ محمد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک عشیاء لِ محمد رہے گا آنے والی نسلیں بھی اس عشیانہِ اہلِ بیت سے علومِ اہلِ بیت مکتبِ اہلِ بیت ونظامِ اہلِ بیت کو سیکھتی رہیں گی تاقید کی اس نے خصوصیت کے ساتھ قم سے نہ گزارا جائے ایسے شہروں سے گزارا جائے جہاں پیروانِ امامت و بلایت کم ہیں یا نہیں ہیں اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان معمورین نے یہی کیا اسی پر عمل کیا ایسے راستوں سے امام کو لے کر جاتے رہے جہاں کم تھے ماننے والے ان میں سے ایک مقام تھا مارو مارو کے نام سے کہ بعض اوقات سنتے ہیں ایسے تلفظ ہیں ظاہر ہے کسی زبان کا لفظ کسی دوسرے زبان میں آتا ہے تو اس کو صحیح طرح سے تلفظ اسی زبان کے لہجے میں نہیں کیا جاتا بہت سارے الفاظ مارو بساوقات سنا جاتا ہے کہ بعض اس کو پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں مارو مارو نہیں ہے بلکہ مارو ہے مارو مارو کے مقام سے آبادی تھی ہستی تھی اہلِ بیت کے ماننے والے کم تھے وہاں سے امام علیہ السلام کو گزارا گیا جو چند ایک تھے ماننے والے وہ آئے استقبال کو امام علیہ السلام اپنے رہوار پر کوڑے پر سوار تھے امام نے وہیں سے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے جواب دیا گیا کہ یہاں پر امامت و ولایت کے بارے میں گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس پر امام علیہ السلام نے ایک مفصل خطبہ دیا کہ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ امامت کیا ہے انہیں کیا معلوم کہ ولایت کیا ہے پھر ولایت کی تشریف فرمائیے امام علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے امامت کے بارے میں منفرد سند ہے یہ ایسی سند کسی اور جگہ مشہدے میں نہیں آئی جیسی حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منکور امام علیہ السلام نے امامت کی تشریف اور تفسیر شروع کی اس زین میں ایک جملہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا جو ہمارا موضوع سخن ہے بتاتیت تعبیر مفصل حدیث ہے وہ ساری بیان کرنا یا مقصود نہیں ایک جملہ امام کا امامت کے بارے میں وہاں یہ تھا اِنَّ الْاِمَامَتَ اُسْ الْاِسْلَامِ نَامِ امامت ترقی پذیر نامی یعنی رشد و نمو کرنے والا اور بلند ہونے والا آگے بڑھنے والا حرکت میں رہنے والا اور متحرک اسلام نہ جامد اسلام امامت متحرک اسلام کی بنیاد ہے اساس ہے کیونکہ مکتب امامت ہے یہ مکتب حرکت ہے مذہب ہے ہم اس کو کہتے ہیں مذہب ہے مذہب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی عربی زبان میں ذہاب اور ذہبہ چلنے کو کہتے ہیں جیسے سلوک چلنے کو کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں لفظ سیر اور سلوک سیر بھی چلنا ہے سلوک بھی چلنے کا نام ہے سالک یعنی چلنے والا بیٹھی ہوئے کو عرب قائد کہتے ہیں قعود اور قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ بعض لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل قعود ہوں مثلا جب جنگ جہاد کا وقت آ جاتا ہے کچھ لوگ جاتے ہیں میڈیکل سٹکیٹ لے آتے ہیں کہ ہمیں بیماروں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ہوتے جوان ہیں لیکن کوئی گواہی کوئی شہادت لے آتے ہیں کہ ہمیں مریضوں کے ساتھ بوڑوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ادھر چھوڑا جائے ایک جنگ میں مسلحت کے تیت امیر المومی علیہ السلام کو رسول اللہ جنگ پہ لے کر نہیں پیچھے چھوڑ گئے اب ناغوار تو نہیں گزرا چونکہ رسول اللہ کا حکم تھا رسول اللہ پیچھے بوڑوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہنا وہ بھی امیر المومنین کے لیے مرد جہاد کے لیے اور شیر خدا کے لیے صاحب زلفقار کے لیے جس کے نام سے کفار کے وجود پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا اس کا پیچھے بیٹھنا بڑا دشوار تھا لیزہ فرمایا کہ میں ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا یہاں پر حکم دیا گیا کہ آپ مسلحت ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں رہے پیچھے اس میں بھی ایک مسلحت ہے لیکن کچھ لوگ شوق سے اہل قعود کی صورت میں رہنا چاہتے ہیں قعود قرآن کی اسطلاح ہے فَضَّلَلَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا کہ خدا نے مجاہدوں کو حرکت کرنے والوں کو جہاد کرنے والوں کو تغدو کرنے والوں کو بیٹھے ہوئے بیکار آتل و باطل لوگوں پر خدا نے ان کو درجات بڑے عظیم درجات ان کے بلند کیے ہیں خدا نے بہت عظیم درجات ہیں مجاہدین جو اہل حرکت ہیں جو اہل حسائی کوشش ہیں بیکار مخلوق خدا کو پسند نہیں بیکار انسان خدا کو پسند نہیں اسلام مذہب حرکت و سلوک ہے مسلک یعنی سلوک کی جگہ مذہب یعنی چلنے کی جگہ زہبہ چلنے کو کہتے ہیں قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں یہ مقعد نہیں ہے بلکہ مذہب ہے مقعد یعنی بیٹھنے کی جگہ مذہب یعنی چلنے کی جگہ عموما مسافر خانہ ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ گار ہوتا ہے لیٹنے کی جگہ بستر ہوتا ہے سونے کی جگہ لیکن راستہ راستہ چلنے کی لئے ہوتا ہے مسلک راستے کو کہتے ہیں مسلک اور راستے کو ہی کہتے ہیں مذہب اس دین کا نام یعنی تشیعیو کو کہا گیا یہ مذہب ہے مذہب یعنی حرکت کی جگہ ہے چلنے کی جگہ ہے یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن بعض علاقوں میں خطوں میں دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے بعض ممالک میں دیکھا کہ پل خالی ہوتا ہے لیکن اس پہ کوئی پڑاؤ نہیں ڈالتا چوک خالی ہوتا ہے کوئی اس پہ بیٹھتا نہیں ہے قود نہیں کرتے راستوں پہ تجاوزات نہیں ہوتے لیکن اپنے ہاں یہ کلچر ہے کہ راستے جو چلنے کے لئے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں کچھ بیٹھ جاتے ہیں کچھ دری بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی توتہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی اور لے کے بیٹھ ہو جاتا ہے چلنے والوں کو چلنے کی جگہ ہے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ اگر گاڑی چلاتے ہیں اگر راستے کے دونوں طرف گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں اور آپ بیچ میں سے اپنی گاڑی گزار نکال 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 آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے چلنے انہوں نے عبور کی جگہ راستوں کو مسدود کرنا چلنے کی جگہ پہ بیٹھ چلنے کی جگہ کو تنگ کرنا یہ محرمات میں سے ہے یہ جائز نہیں ہے اس میں کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ ایسی گاڑی پارک کریں کہ دوسروں کو گزرنے کا موقع ہی نہ ملے جائز نہیں ہے اسلام بھی اجازت نہیں دیتا عرض یہ کر رہا تھا کہ راستہ چلنے کی لیے ہوتا ہے لیکن بعض کلچر بعض تازیب ایسی ہیں کہ وہ راستوں پر بھی پڑو ڈال لیتے ہیں راستوں پر بھی جا کر بیٹھ جاتے راستوں پر خیمے لگا لیتے ہیں اور راستوں پر جا کر اپنی دریان بستر بچا لیتے خود بھی نہیں چلتے اور چلنے والوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں اسلام اور تشیع مذہب اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ چلنے کی جگہ ہے اگر مذہب کسی انسان کا تعلق ہو اور اس انسان میں حرکت نہ ہو بلکہ بیٹھ گیا ہو یعنی ایک ساکت و خاموش مذہبی جو حرکت نہیں کرتا یہ ایسے یہ جیسے کسی نے کار پارک کیا یا راستے کے اندر نہ خود چلتا ہے نہ دوسروں کو چلنے دیتا ہے یہ دوسروں کے مظاہم ہو جاتا ہے اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اسلام اسلام نامی نامی یعنی رشد نمو یہ ایک جملہ ہے البتہ ساری حدیث بہت نورانی ہے کہ انشاءاللہ توفیق اس حدیث کو پورے طور پر بیان کرنے کی باز مجالس میں اس کو عنوان قرار بھی دیا ہے امامت سمجھانے کے لئے اور سمجھنے کے لئے علمیہ جو دین کے ساتھ پیش آیا اور دینداروں کے ساتھ میں نے پہلے بھی خدا میں انسان ستہی دید سے دیکھے دین کو ستہی نگاہوں سے دیکھے دین کو اور سرسری لے بہت درار الحکم امیر المومن علیہ السلام کے کلمات کا ایک مجموعہ ہے جو نحج البلاغہ سے پہلے تدوین ہوا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے جملے حکیمانہ امیر المومن علیہ السلام کے کئی ہزار کی تعداد میں موجود ہیں درار الحکم ظاہران ترجمہ بھی ہو چکی ہے اردو میں موجود ہے ترجمہ شدہ کتاب بہت نایاب اس کے اندر حکیمانہ اقوال ہیں آپ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں سارے مکاتب و مذاہب اور سارے نظریات و فلسفے آپ چھان ماریں لیکن جیسے درار الحکم گمنام گمشدہ چیزیں سرمایہ ہمارا یا معلوم ہی نہیں ہوتا اگر معلوم ہو تو بند گروں میں پڑھا رہتا ہے سرکار رکھیں میں مومنین کی خدمت میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں اور اہل علم کو بھی ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ علی کی دنیا میں آ جائیں علی کے نام کی حد تک تو آئی ہیں اب علی کی دنیا میں بھی داخل ہوں علی کی دنیا میں داخل ہونے کے لئے کہاں سے داخل ہوں آج تو علی ہمارے سامنے موجود نہیں علی موجود ہے ہمارے اندر ہمارے پاس موجود ہیں ہم گریز کرتے ہیں ہم کتراتے ہیں علی کی دنیا میں داخل ہونے سے علی کی دنیا علی کے اقوال ہیں علی کی نحج البلاغہ ہے اگر اس نحج البلاغہ کی دنیا میں جائیں آپ کو معلوم ہوگا علی کس دنیا کے رہنے والے تھے پھر اپنی دنیا کو علی کی دنیا سے تقابل کریں موازنہ کریں پھر دیکھیں کتنا فرق ہے ہماری دنیا میں اور علی کی دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں نحج البلاغہ نہ ہو اردو بھی موجود ہے ترجمہ کے ساتھ متعلیہ کریں اس کا دیکھیں علی کی دنیا کیا ہے جس کو ہم نے جس کو خدا نے ہمارا ولی بنایا جس کو ہم نے امام چنہ اپنے لیے امام مانا اپنے لیے اور یہ نعمت عظمہ خدا نے دی دیکھیں اس مولا کی زندگی کیا ہے لوگ پیش تو کرتے ہیں ہمارے سامنے امیر المومنین کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں علی کچھ اور ہیں حسین وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں حسین جو کربلا میں ہیں وہ اور حسین ہیں اور حسین جو ممبروں سے پیش ہوتے ہیں وہ اور حسین ہیں ممبروں سے جو حسین پیش کیے جاتے ہیں بعض ممبروں سے بعض خطیبوں کی زبانی بعض ذاکروں کی زبانی جس حسین کو پیش کیا جاتا ہے کون حسین کہ جو دشمنوں کی منت سماجت معاذ اللہ کر رہا ہے کہ مجھے جانے دو کہیں میں جا کر کہیں پناہ لے لیتا ہوں میں اندوستان چلا جاتا ہوں میں یمن چلا جاتا ہوں مجھے چھوڑ دو نہ دو لیکن دشمن بھاگنے نہیں دیتا لیکن کربلا میں جو حسین وہ کون ہیں کربلا میں وہ حسین ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے چھوڑ کر چلی جائے کوفہ تو چھوڑ ہی گیا ہے مدینہ تو چھوڑ ہی گیا ہے مکہ تو چھوڑ ہی گیا ہے امت تو چھوڑ ہی گئی ہے لیکن یہ بہتر بھی اگر مجھے چھوڑ کر چلے جائے میں پھر بھی نہیں بھاگوں گا فرمائے میں ظلیلوں کی طرح ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا اور میں غلاموں کی طرح فرار اختیار نہیں کروں گا ممکن نہیں میں فرار اختیار کروں عزمت حسین کو نہیں سمجھا حسین کی نام پر اپنا کام چلایا ہم نے اس وجہ سے ایک بزرگوار کی معیت میں زیارت کا شرف نصیب ہوا کربلا میں جا کر انہوں نے زیارات کرویں انشاءاللہ خدا آپ سب کو توفیق عطا فرمائے زیارات میں مشہول تھے انہوں نے سارے حرم دکھائے کربلا کے اور ان میں حرم اکثر جو بنے ہوئے ہیں یہ شہنشاہوں نے بنائے ہیں اور زیادہ تار ایرانی شہوں نے بنائے ہیں کچھ صفوی شہنشاہوں نے بنائے ہیں تین سلسلے ایران میں شہنشاہیت کے اسلام کی تاریخ کے بعد یعنی جب سے ایران مسلمان ہوا اس کے بعد سے تین بڑے سلسلے شہنشاہوں کے ایران میں رہے ہیں صفوی سلسلہ رہا ہے کچھاری سلسلہ رہا ہے اور پہلوی پہلوی یہی آخری سلسلہ تھا جس کو امام امت نے نابود کیا منکرس کیا اکثر صفوی شہنشاہوں کے بنے ہوئے حرم ہیں اور بعض کچھاریوں کے حرم ہیں اور بعض حرم ایسے بھی ہیں جو پہلویوں نے بنائے ہیں اسی شہنشاہ نے بنائے جو نابود ہوا فن نار ہوا یہ انہیں حرم بنائے تھے اور وہاں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ حرم کس کے پیسے سے بنا کس کے اہد میں بنا کس نے یہ بنایا یہ گمبت کس نے بنایا یہ ذریع کس نے بنوائی یہ دروازے سونے کے کس نے لگوائی یہاں اور جو کام ہیں وہاں پر خوبصورت حرم کے اندر کیا ہوتا ہے آئینہ کس نے لگوائیا وہاں پر کاشی کہتے ہیں ٹائلوں کو یہ ٹائلیں کس نے لگوائی ہیں ہر جگہ تختیاں لگی ہوئی ہیں کبھی غور کریں تو پڑھتے بھی ہیں باہ جا کر دلچسپی ہوتی ہے جن کو ان چیزوں سے وہ پڑھتے بھی ہیں جا کر ان بزرگوں نے زیارات کروائیں زیارات کروانے کے بعد جب آخری زیارت کروالی اور بتاتے بھی گئے ساتھ کہ یہ حرم ہے اس میں یہ ہے تو میں نے اگر اپنے موبائل سائلنٹ بھی لگا دیا تو مجلس کا تقدس بھی باہر رہے اور توجہ بھی دردر نہ جائے درود پڑھئیے محمد وعلم سب چیک کر لیں نکال کے اور سائلنٹ بھی لگا دیں انشاءاللہ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اے بزرگوار آپ نے ہمیں کربلا دکھا دی لیکن جتنی کربلا آپ نے دکھا یہ ابیتہ کا اور ہم نے دیکھی یہ تو شہوں کی بنیوئی کربلا ہے یہ تو شہنشہوں کی بنیوئی کربلا دکھا دی آپ نے لیکن ہم تو آئے تھے حسین ابن علی کے کربلا دیکھنے کے لئے حسین ابن علی نے بھی ایک کربلا بنائی وہ کربلا بتائیں حقیقت یہ ہے شہوں نے جو کچھ بنایا وہ اور ہے حسین ابن علی نے جو کچھ بنایا وہ اور ہے ہمارے ہاں بھی بہت کچھ چونکہ مذاہب کی سرپرستیاں عمومن دربار سرکار پہلے سے کرتے آئے ہیں پاکستان میں برے سغیر میں خصوصاً تقسیم سے پہلے راجے مہاراجے مذہب و مسلک کی سرپرستی کرتے رہے ہیں علماء بھی جو آتے تھے حجرت کر کے تبلیغ کے لئے اور ان کو ٹھہراتا کوئی نہیں تھا اور وہ راجے کے ہاں مہاراجے کے ہاں قیام کرتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ راجے مہاراجے وہ دین کو بھی اپنے لئے آلہ ہی سمجھتے ہیں راجے کا مذہب وہی راجدہ نہیں ہوتی ہے اس کا مذہب خدا راجہ خود خدا ہوتا ہے وہ کسی خدا کا عبادت کرنے والا نہیں ہوتا اگر راجے مہاراجے راجہ سے مراد راجہ قوم نہیں ہے راجے یہ نہیں سردار جو حاکم حکمران ہیں جو اس سرزمین پر یا ہندوستان میں جن کو راجہ مہاراجہ کہا جاتا ہے کہ فلان سٹیٹ کا راجہ فلان مملکت کا فلان ریاست کا مہاراجہ خب یہ راجے مہاراجے یہ خود خدا بن کے حکومت کرتے ہیں فرعون بن کے حکومت کرتے ہیں اگر کسی جگہ خدا کا نام لیتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کے لئے اگر کسی جگہ مذہب کی سرپرستی ترویج کرتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ ان کے زیرے اثر رہیں باہر نہ چلے جائیں نہ مذہبی طبقہ ان کے اثر سے باہر جائے مذہب وہ نہیں ہے جو راجوں کی سرپرستی میں آئے مذہب وہ ہے جو آئمہ کی اور دینی رہبروں کی سرپرستی میں انسان تک آئے وہ خالص مذہب ہوتا ہے آج ہمیں سب سے بڑی ایک مشکل یہ ہے کہ جو مدین ہمارے پاس ہے یہ جن کہنال سے گزر کے آیا ہے ہم تک جن جگہ سے گزر کر آیا ہے ہمارے تک ہم نہیں دیکھتے پیچھے رجوع ہی نہیں کرتے غور نہیں کرتے ہم اتنی سپیڈ میں ہیں کہ پیچھے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس پہنچی کہاں سے کون لے کر آیا یہاں پر کس نے منتقل کی یہ چیز آیا مغرب سے آئی مشرق سے آئی توسٹ لے کر آیا دشمن لے کر آیا حامی لے کر آیا مخالف لے کر آیا کون لے کر آیا وہ دیکھ کے انسان اس کو اپناتا ہے اللہ یوں ہی کس کی چیز ہے یہ انہوں نے سرپرستی کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل کر دیں آئیم آئی اتحار نے جو مسلح و حقیقت بیان فرمائی تھی جو مقرر کی تھی جو خطوط مقرر کیے تھے اس کو اپنے لیے آلائکار بنا لینا آلائی بنا لینا اور اس کے آر میں پاکستان میں مذہب کا کتنی آر لی جاتی ہے کتنے حکمران ایسے آئے جنہوں نے مذہب کی آر لے کر مذہب کو نقصان پہنچایا آپ کو معلوم ہے وہ پہلا جرنیل جب آیا ضیع الحق اس نے آ کر مذہب کی آر لے کر مذہب کو کتنا نقصان پہنچایا دہشتگرد مذہبی گروہ مذہب کے نام پر بنائے وہ بظاہر ٹوپی پہن کے جا کر نماز پڑھتا نماز جمع پڑھتا نماز شب پڑھتا کیا پڑھتا لیکن مسجدیں خطرے میں اسی نے ڈال دی اسی کے بنائے ہوئے گروہ نے ڈال دی اور انہی کے زیر اثر اور زیر سرپرستی اداروں نے ان گروہ کی سرپرستی کی آج خود اعتراف بھی کرتے ہیں اور نہ کسی نجی محفل میں اعتراف کرتے ہیں بلکہ میڈیا پر آ کر ٹی وی پر آ کر اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہم نے بنایا اس وقت کی ضرورت تھی یہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں بنائے یہ گروہ دہشتگارد یہ مذہب جنونی کیوں بنایا آپ نے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اور وہ بھی ذمہ دار لوگ انہی اداروں کے بڑے ریٹیٹ سرپرست وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہماری اس زمانے کی ضرورت تھی خب یہ آج کے راجے مہاراجے ہیں آج کے راجے مذہب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس زمانے کے راجے بھی مذہب کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے تھے وہ مہاراجے بھی یہی کرتے تھے مذہب کے ساتھ وہ بھی مذہب کو صرف اسی حد تک لیتے تھے جس سے ان کی راجدانی دائم رہے اور لوگ ان کی اتباہ و اطاعت کرتے رہے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ مذہب آیا کہاں سے ہے درر الحکم میں امیر المنگل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر چار چیزیں آ جائیں وہ قوم زوال پذیر ہے وہ نہیں بچ سکتی اس کو کوئی نہیں بچا سکتا نہ دعائیں بچا سکتی ہیں نہ نظر نیاز بچا سکتی ہیں نہ نمازیں بچا سکتی ہیں اس قوم کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا حتیق اس کا اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ایٹمی اسلح بھی نہیں بچا سکتا بلکہ اس ملک میں ایٹم بم بنانے والے کو بھی کوئی نہیں بچا سکتا جس قوم کے اندر چار چیزیں آ جائیں کون سی چار چیزیں پہلی چیز جو اہل کو نظر انداز کریں اہل کو ہر کام کا ایک اہل ہوتا ہے ہر کام کا ایک اہل ہوتا ہے یہ امانتیں اہل کو سوپیں معاشرہ امانت ہیں قوم امانت ہیں اور قومی امانت ہیں یہ ادار امانت ہیں حکومت امانت ہے اقتدار امانت ہے وزارتیں امانت ہیں پارلیمنٹ امانت ہے یہ ساری چیزیں امانت ہیں اور سب سے بڑھ کر دین بڑی امانت ہے مذہب بڑی امانت ہے یہ ممبر ایک امانت ہے یہ ازاداری امانت ہے یہ کس کو سوپیں اہل کو سوپیں اگر شرط لگا جاتی ہے کہ پارلیمنٹ میں گریجویٹ آنا چاہیے پورے ملک میں دھونتے ہیں گریجویٹ نہیں ملتا وہ جو انگلیش کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے پتہ چلا میٹرک بھی نہیں جالی ڈگرییاں لے کر پھر دوبارہ کوشش کی ابھی بہت سارے باہر بیٹھیں اہل نہیں ہے مسجد اہل کے پاس ہوں حسینی اہل کے پاس ہوں نمازیں اہل کے پاس ہوں ازاداریاں اہل کے پاس ہوں جب ہر چیز پر نہ اہل آ جائے گا وہ امانتیں ضائع ہو جائیں گی اور بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ ایام ایام اعزاں ہیں ایام ایام سوگ ہیں میں اسی ازاداری ایک امانت ہے اور وہ بھی نہ آبائی الہی امانت ہے ازاداری الہی امانت ہے اللہ کی امانت ہے نہ آبا کی امانت ہے بات سمجھتے ہیں ہم نے لحساس بنا لیا تو یہ ہماری ہو گئی ہے آبائی نہیں ہے بے شک جتنے لحساس مرضی ہے بنا لو آپ ازاداری پھر بھی الہی امانت ہے الہی امانت کو اس کا اہل آ کر سنبھال لیں اہل جا کر گھر میں بیٹھ جائے کہ یہ محول اچھا نہیں ہوتا باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں فلان ہی ہوتا تو نہ خانہ خانہ نہ اہل آ جائیں گے اور نہ اہل اس کو آ کر سنبھال لیں گے میں یہ عرض کرتا ہوں توجہ فرمائیں ایسا طبقہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ باتیں اور کہنی چاہیے مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہر جگہ پر ازاداری ایسے طبقے کو سوپ دی کہ جس کو کوئی اپنی معمولی سی امانت بھی سوپنے کے لیے تیار نہیں منشیات کا آدھی طبقہ منشیات فروش طبقہ چرسی طبقہ نشے کے آدھی لوگ میں بعض مجالس میں عرض کیا مومنین سے کہ آپ جب مجلس میں آ رہے ہوتے ہیں بار ایک نشہی بیٹھا ہوا ہو آپ جوتا اتار کے کسی محفوظ مقام پر رکھ کے آتے ہیں خب آپ نشہی کو دے ہیں یہ جوتا کہ یہ میرا جوتا یہاں پر رکھو میں مجلس سن کے آتا ہوں دینے کے لیے تیار ہیں آپ کسی نشہی کو تھوڑی دیر کے لیے ایک گھنٹے کے لیے میرا جوتا سنبھالو میں ابھی آتا ہوں اب آپ ڈرتے ہیں کہ یہ نشہی ہے اس کے پاس ممکن ہے نشہی کے لیے پیسے نہ ہو یہ جائے میرا جوتا بیچ کر نشہ کر لیں آپ نشہی کو اپنے جوتے کو امانتدار نہیں بناتے ہو یہ معمولی سی چیز اس کو امانت کے طور پر نہیں سونکتے ہو تو کس طرح سے مقدس ترین عبادت کو ان کو سونکتی ہے ازاداری ان کو سونکتی ہے یہ امانتدار ہو سکتے ہیں جن کو اپنے گھر کی کوئی امانت نہیں سونکتا نشہی سے زوجہ اپنی چیزیں چھپاتی ہے پلیٹیں چھپاتی ہے کہیں جاکا بیچ نہ دیں جو اپنے گھر کا امانتدار نہیں ہے وہ دین و مذہب کا امانتدار نہیں ہو سکتا ہر چیز اہل کے پاس ہو شہر حکومت سے لے کر ریاست سے لے کرو معمولی مسائل تک اہل ہونا چاہیے اس چیز کو امانتدار اہل ہونا چاہیے جہاں بھی آپ نے نا اہل کو سونک دیا نا اہل تباہ کردے گا اگر ملک ناہل کو دے دیا وہ ملک تباہ کر دے گا اگر دین ناہل کو دے دیا وہ دین تباہ کر دے گا اگر ممبر پہ ناہل آ بیٹھا وہ ممبر تباہ کر دے گا اگر مسجد ناہل کو دی وہ مسجد تباہ کر دے گا جو چیز ناہل کے آپ چڑھی وہ تباہ کر دے گا پہلا رکن حضرت نے فرمایا تباہی عمم کا یہ ہے کہ اہل کو نظرانداز کریں دوسرا اس کی جگہ پر نائحل کو لاو اٹھائیں تیسرا رقن یہ ہے کہ جو بنیادی چیزوں کو اہمیت نہ دیتے ہو کچھ مسائل ہوتے ہیں بنیادی نوئیت کے ہوتے ہیں اصلی مسائل ہوتے ہیں ان کو اہمیت نہ دیتے ہو اور سرسری چوتھی چیز سرسری اور سانوی باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہو پوری زندگی میں سانوی اور سرسری چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہو اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ تمام دنیا کے نظریات تمام دنیا کے فلسفے اور تمام دنیا کے مقاتیب کا مطالعہ کریں امیر المومنین کے ایک جملے کی حد تک بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا علی مظہر علم خدا ہے علی پروردہ مکتب وحی ہے علی پروردہ رسول اللہ ہے اس زبان سے جو کچھ نکلا نور ہی نکلا ہے ہدایت نکلی ہے جو کچھ نکلا نور نکلا ہے تو اگر یہ چار چیزیں کوئی اپنی زندگی میں اصول بنا لے اصولِ علوی اپنی زندگی میں دیکھیں گھر میں بھی کوئی چیزیں اہل کو سنپیں نہ اہل کو نہ دیں اہل کو نظرانداز نہ کریں ابھی سنتے ہیں ہم سب سنتے ہیں مسلمان ملکوں میں اگر کوئی بچہ کالیج ٹاپ کرتا ہے یونیسٹی ٹاپ کرتا ہے یا کوئی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے فوراں ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں اس کا ریکارڈ یونیسٹی کالیج سے لے کر اور اس کو نیشنلٹی پاسپورٹ دے کر یہاں سے منتقل کر لیتے ہیں اپنے ممالک کرتے ہیں نا یہ کام ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ کتنا خوش قسمت ہے کہ فلان کمپنی آئی اس نے آ کر اس کو آفر کی فلان کمپنی نے اتنی آفر کی فلان کمپنی نے اتنی آفر کی توجہ فرمائیں ہم کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بیٹا بچہ آپ کا اہل ہے اور اس اہل کے قدردان وہ ہیں وہ خرید کے لے جا رہے ہیں اہل خرید کے لے جا رہے ہیں ایک معاشرے سے جب اہل لوگ اٹھ جائیں نکل جائیں اپنے پیٹ کی وجہ سے اپنی معیشت کی وجہ سے اور اپنی آسائش کی وجہ سے اور ایش کی وجہ سے اور ناہل پیچھے رہ جائیں مملکت ناہلوں کے ہاتھ چاڑ جائیں ہر شعبہ ناہلوں کے ہاتھ چاڑ جائیں یہ بات شعبہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہوئی کہ ہمارے ایک جاننے والے دوست ہی ہیں مومن وہ ان کا بیٹا آرٹ سپیشلسٹ ہے ڈاکٹر خود ان کو جب تکلیف ہوئی دل کی تو انہیں لے جانے لگے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے کے نہیں جانا کہا کہ وہ تو بہتر ہیں ہم دردی سے آپ کا آپریشن کرے گا دیکھ بال کرے گا آپ والد ہیں اس کے کہا نا مجھے اس کے پاس لے کے نہیں چونکہ مجھے پتا ہے میں نے اس کا داخلہ کیسے کروایا تھا چونکہ باپ کو پتا ہے کہ پیسے دے کر میں نے اس کا داخلہ کروایا تھا تو یہ تو نہیں کر سکتا یہ کام اگر اہل نکل جائیں پیچھے قوم و امت نہ اہل ہو گئے اختیار میں آ جائیں ہر چیز اہل کو سنکھو اور کچھ بنیادی مسائل ہیں کچھ سرسری اور ستحی مسائل ہیں جو قوم بھی بنیادی مسائل کو نظرانداز کرے اس طرف آئی ہی نہیں وہ کہہ یہ مدرسے کی باتیں ہیں یہ کتابوں کی باتیں ہیں یہ چھوڑو ہمارے لئے ایسے ستحی اور سرسری باتیں کرو ہمیں ٹوٹکے سناؤ ہمیں چٹکلے سناؤ ہمیں لطیفے سناؤ ہمیں قصے سناؤ ہمیں کہانیاں سناؤ جب بنیاد کو چھوڑ دیں گے آپ اور سرسری مسائل کے طرف آ جائیں گے مولا فرماتے ہیں کہ اس قوم کو زوال سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اب زندگی میں دنیا میں سیاست میں معیشت میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے اگر ہم غور کریں اتفاقا ہمارا کلچر ایسا ہے جس میں رنگ کو بڑی امیت دی جاتی ہے میں نے ایک بورڈ بھی یہاں سائن بورڈ بھی پڑا کسی سڑک کے کنارے لگا ہوا تھا کہ ہزار رنگوں والے ملک میں خوش آمدید ہزار رنگ فارسی میں محاورہ ہے عربی میں بھی محاورہ ہے ہزار رنگ اس کو کہتے ہیں جس کی کئی شخصیتیں ہوں ہر آن ایک شخصیت بدلتا ہو پتہ نہیں کس سنس میں لکھا انہوں نے کہ ہزار رنگ والے ملک میں خوش آمدید ویلکم اب کس سنس میں انہوں نے اس کو ہزار رنگ کہا اس ملکت کو رنگوں کے بڑے آشے کے ہم رنگ صرف اوپر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے اندر کسی چیز کے رنگ کھانے میں ذائقے سے زیادہ رنگ غزائیت سے زیادہ رنگ رنگ دیکھ کے کھاتے ہیں رنگ دیکھ کے پہنتے ہیں رنگ دیکھ کے آتے ہیں رنگ دیکھ کے جاتے ہیں رنگ دیکھ کے ہم سارا کچھ رنگوں کے اسیر ہیں ہم اگر رنگ پراست ہو جائے ایک انسان فقط رنگوں کے چکر میں آ جائے گاڑی خریدیں گے رنگ دیکھ کر گھر خریدیں گے رنگ دیکھ کر اور کوئی کام شروع کریں گے اس کا رنگ دیکھ کر شروع کریں گے اس انسان کو تباہی سے کوئی نہیں مچا سکتا ہے جو رنگ پرست بن گیا ہے اور نہایت اس کی یہی ہے اور جس کا یہی ہے کہ آخر میں ہزار رنگ انسان ہو جائے گا رنگ پرست ہزار رنگ بنیں گا ہزار چہرہ بن جائے گا آخر کار ہر آن اس کا ایک نیا رنگ ہر آن اس کی ایک نئی شخصیت ابھی کچھ ہے پل میں کچھ ہے پل میں کچھ ہے سرسری اور سطحی بننا دین کے لیے سب سے بڑی آفت ہے اگر ایک خاندان سرسری ہو جائے اور خاندان کے بنیادی مسائل کے طرف توجہ نہ ہو وہ خاندان بھی تباہ ہو جائے گا اگر ایک مملکت کے اندر اس کے بنیادی مسائل کے طرف توجہ نہ ہو اور سرسری اور سطحی مسائل پر زیادہ اسران و زور ہو اس مملکت کو کوئی نہیں بچا سکتا اگر ایک محکمہ اس کی بنیادوں کی طرف اگر توجہ نہ ہو اور اس کے سرسری سطحی مسائل کی طرف توجہ ہو اس محکمے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ایک قوم اگر ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اگر وہ بنیادوں کی طرف توجہ نہ کرے سطحی اور سرسری بن جائے اس قوم کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور دینداری ایسی دینداری کہ جس میں بنیادوں کی طرف توجہ نہ ہو اور سطحی اور سرسری مسائل کو اہمیت دی جاتی ہو اس دینداری کو بھی تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا وہ پائمال دین ہے وہ برپا دین نہیں ہے قائم دین نہیں ہے وہ دین لوگوں کو کہیں نہیں پہنچا سکتا وہ دین ایک بوجھ ہے لوگوں کے اوپر وہ ریاکاری کا دین بن جائے گا وہ منافقت کا دین بن جائے گا جو کہ ستھی اور ظاہری کام کر کے انسان ریاکار بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا دیندار بننے کے لئے دین کی بنیادوں کی ضرورت ہے بنیاد کیا ہے دین کی توجہ فرمائیں کیا بنیاد ہے اب ذرا ساری دینداری جہاں کہیں بھی ہے کہا وہ دیندار کے اندر ہے کسی قوم کے اندر ہے کسی مسجد کے اندر ہے کسی مدرسے کے اندر ہے کتابوں کے اندر ہے اس کے سلیبس و نساب کے اندر ہے جہاں جہاں دینداری ہے وہاں جا کر دیکھ لیں کہ آیا یہ دینداری اپنی بنیاد پر استوار ہے یا نہیں یا بنیاد کو چھوڑ کر فقط چند سرسری چیزیں لے کر اور سانوی نویت کی چیزیں لے کر اور ان کو تقرار کر کے اور دھرا کے رٹا لگا کے دیندار بنے ہوئے ہیں کون سی چیزیں ہیں دینداری ہیں دین کی بنیادیں معصومین نے بیان فرمائی اول دینِ معرفتُہو سب سے بڑی بنیاد دین کی توحید ہے اول بنیاد دین کی توحید ہے پھر اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں اِنَّ الْإِمَامَةُ اُسْلْ اسْلَامِ النَّامِينَ ولایت ہے امامت ہے جو اسلامِ مترقی اور اسلامِ متحرق کی بنیاد ہے جس نے اپنے دین کی بنیاد ولایت میں رکھی اس کا اسلام اور دین بھی بچ جائے گا وہ خود بھی بچ جائے گا لیکن ولایت کو چھوڑ دیں ولایت کا تذکرہ نہ کریں ولایت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری جیسے اپنے ہاں ایک طبقہ ہے جو تبلیغ کرتے ہیں اسلام کی کیا میٹھی میٹھی پیاری پیاری اسلام کی باتیں کرتے ہیں میٹھے میٹھے مسلمان بناتے ہیں وہ بنیادوں کو سرے سے نہیں چھیڑتے ہیں بالکل نہیں چھیڑتے ہیں نیک کام کرو نیک کام کرنا بہت نیک بات ہے اچھے بنو اچھا بننا بہت اچھی بات ہے خب یہ ان کی تبلیغ ہوتی ہے بھئی کیسے اچھا بنیں اچھائی کی طرف راستہ کونسا ہے یہ خود انہیں بھی معلوم نہیں ہے لیکن یہ اتنا پتہ ہے کہ اچھا بنو اچھا بننا بہت اچھی بات ہے یہ ٹوٹالوجی یہ انہیں معلوم ہیں بس اگر ہم چند ستھی اور سرسری چیزوں کو سانوی باتوں کو بہت اہمیت دیں ہم بانٹا ہوا ہے دین تقسیم کیا ہوا ہے دین ایک طبقہ ہے اس کا اسرار ہے کہ آپ عبادتیں کرو خوب عبادتیں کرو دین کا کام ہے دین کی ضرورت ہے عبادت دین کی تعلیم ہے عبادت لیکن عبادت کی بھی ایک بنیاد ہے عزاداری کرو حکم دستور ہے عزاداری دین کا لیکن عزاداری کی بھی ایک بنیاد ہے اگر نماز میں آئیں فقط دو رکعتیں پڑھ کے ہمیشہ چلے جائیں اپنے گھر میں نہ اس نماز کو کوئی بچا سکتا ہے یا نہ نماز آپ کو بچا سکتی ہے اگر عزاداری وقت دس دن ہو نو مرسیہ و مجلس و مصائب و فضائل پڑھ کے سن کے پھر چلے جائیں پھر ہمیں نہ عزاداری کی خبر ہو نہ عزاداری کی ہمیں خبر ہو نہ ہم عزاداری بچا سکتے ہیں نہ یہ عزاداری ہمیں بچا سکتی ہے جب تک اس کو بنیاد نہ مل جائے مسجد ہے تو اس کو بنیاد ہونی چاہیے حسینیہ ہے تو اس کی بنیاد ہونی چاہیے اگر مدرسوں کے اندر دینی مدرسوں کے اندر فقط عربی لیٹریچر پڑھا کر اور قرآن تو تجوید سکھا کر فقط پیش نماز بنا دیا جائے نکاح و جنازہ فقط سکھا دیا جائے لیکن وہ جو امام بنا ہے آگے کھڑے ہونے والا اس کو دین کی بنیاد کا ہی علم نہ ہو مردوں پہ جنازے تو پڑھ لیتا ہے جوانوں کے نکاح تو پڑھ لیتا ہے لیکن اسے ولایت کا علم نہیں ہے چند سطح ہی سرسری چیزیں سیکھ لی سیکھ کے دیندار بان گئے اسی کی ترویج میں ساری عمر بسر کر دی یہ علمیہ ہے دین کے ساتھ اور دورر میں حضرت کا فرمان ہے دورر الحکم میں غورر القلم اس کتاب کا نا یعنی گران بہا موٹی انمول موٹی شاید یہ نام بھی جس قدر گران قدر وہ تعلیمات ہیں شاید یہ نام بھی نہیں جچتا پورے طور پر ان کے ساتھ اس قدر گران قدر تعلیمات ہیں اس کے اندر فرمائے بنیادوں کو پکڑو اساس کو پکڑو اساس ولایت ہے توجہ فرمائیں اس سے نقصان کتنا ہوا کتنا نقصان ہوا ولایت کے بغیر دین پھیلتا رہا پھیلتا رہا ترویج ہوتا رہا ہوتا رہا اور ولایت کے متبادل راستوں پر عمل ہوتا رہا متبادل طریقے کبھی راستے بناتے ہیں اصلی راستہ اس کو بنانے کے لیے تھوڑی عرصہ کے لیے متبادل راستہ کچھا بنایا جاتا ہے یہ کام سی چیزیں دیکھا ہوا ہے آپ کے متبادل راستوں پر ساری عمر چلنا یہ مشکل ہوتا ہے متبادل راستوں پر چل چل کے انسان مقصد تک نہیں پہنچتے دو دن تک تو پہنچ سکتے ہیں ہم لیکن زندگی کا معمول بنا لیں ہم متبادل راستوں پر چلنا معمول نہ بنا لیں زندگی متبادل راستوں پر گزرتی رہے ساری ہماری کبھی ڈاکٹر دوا لے کے دیتے ہیں آپ سٹور میں جاتے ہیں وہ دوا موجود نہیں ہوتی اس کی متبادل دے دیتے ہیں آپ کو اب آپ متبادل کھاتے رہیں متبادل دوائیں اصلی دوا آنے تک تو کھائی جا سکتی ہے لیکن اگر ایک مریض معمول بنا لے جب بھی جائے سٹور پر جا کر نسکہ دکھائی ڈاکٹر کا اور کہے گے اس کی متبادل دے دو مجھے وہ کہے کہ اصلی بھی موجود ہے یہ خود بھی موجود ہے وہ کہے نا چونکہ مجھے عادت ہے متبادل دوا کھانے کی متبادل جیسے وقتی ہوتی ہیں ٹیمپریری ہوتی ہیں تھوڑے سے زمانے کے لیے ہوتی ہیں کہ جب تک وہ راستہ نہیں کھل جاتا ہے اس راستے پہ چلتے رہو اصلی دروازہ جب تک بند ہے متبادل دروازے سے آنا جانا رکھو لیکن متبادل راستہ ساری عمر کے لیے نہیں ہوتا اصلی دروازے ہوتے ہیں خدا نے امتوں کی ہدایت کے لیے جو اصلی باب مقرر فرمائے وہ ولایت ہے ولایت ہے لیکن ظاہر ہے ولایت کو حوادث بھی پیش آ سکتے ہیں ولایت کو سانحات بھی پیش آ سکتے ہیں ولایت کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے جیسا کہ ہوا اگر کوئی سانحہ پیش آ جائے اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے اگر کوئی مجبوری ہو جائے اگر کوئی امرجنسی ہو جائے پھر کیا کریں ہم اس کے لیے متبادل راستہ رکھا گیا لیکن جب ہم پیدا ہوئے دیکھا گئے ہمارے والدین متبادل پر ہی چل رہے تھے متبادل پر ہی چل رہے تھے جو آدمی پیدا ہوا متبادل راستے پر چلتا رہا اسے تو پتہ ہی نہیں ہے اصلی راستہ کون سے کیونکہ وہ پیدا ہی متبادل راستے پر ہوا ہے اس کی نظروں میں یہی اصلی راستہ ہے اور ایک دن اگر آ کر اس کو کہیں کہ بزرگوار یہ متبادل راستہ ہے وہ اصلی ہے بڑا تعجب کرتا ہے کہ یہ تو نہ والدین نے بتایا تھا نہ کسی بزرگ نے بتایا تھا میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں مومنین کے خدمت میں کہ ایک فروٹ ہے بیر بیر کے نام سے ہوتا ہے نا آج کل بدنی سیزن ہے اس کا یا نہیں ہے جی آج کل ہی ہوتا ہے بیر کھاتے بھی ہیں بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں بیر لیکن احتیاط سے کھایا کریں اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں یعنی یہ تنہا ایسا فروٹ ہے کہ کیڑے اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں باقیوں میں بھی اتنی فروٹوں میں ہوتے ہیں لیکن اس میں زیادہ ہوتے ہیں اب اتفاقاً کسی آدمی کی قسمت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں نصیب اس کا کہ جب بھی بیر لے کر آتا ہے اس میں کیڑا ہوتا ہے یا سستہ لے کر آتا ہے لے کر آتا ہی کیڑے والا ہے جب بھی اس نے بیر توڑا کھولا دیکھا اور کاتا اس کے اندر کیڑا ہے اور پوری عمر میں اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ بغیر کیڑے والا بیر کھائی یہ دیکھیں اس کی نظروں میں بیر ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر کیڑا ہوں یہ لکھ لے گا آپ نے اولاد کو بھی بتا دے گا کہ بیٹا بیر جب بازار سے لے کر آؤ تو پہلے اس کو کھول کے دیکھنا اگر کیڑا ہوا تو لینا ورنہ نہ لے چونکہ اس نے عمر پر کیڑے والا بیر کھایا ہے بغیر کیڑے کا اس کو میسر ہی اصلا کسی نے بتایا نہیں ہے اس کو کہ یہ اور نسل بھی ہے بیروں کی جن کے اندر کیڑا نہیں ہوتا جب بھی کھایا کیڑے والا بیر کھایا ہماری بھی وہ آلت بنی ہوئی ہے ہماری وہی آلت بنی ہوئی ہے ہم نے جتنے بیر کھائے کیڑے والے کھائے اب جب خالص لاکر ہمارے سامنے رکھا گیا تو ہمیں تاجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گئے ناخالص کھا کھا کے جب انسان کی عادت بن جائے پھر خالص سیز انسان کو نقصان دیتی ہے کہتے ہوں کسی نے خودکوشی کا ارادہ کیا جتنے معمول طریقے ہیں خودکوشی کے عام طور پر کی جاتے ہیں اس سارے اس نے آزمائے پاکستان میں ہر چیز دو نمبر نکلی اور ٹرین کے سامنے جا کر لیٹا وہ لیٹ تھی اس دن چوبیس گھنٹیں لیٹا ناکام ہوگئی خودکوشی پھر گیا جا کر پازار سے مثل سنکھیہ لے کر آیا وہ بھی دو نمبر تھا اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا بعد جتنے طریقے تھے اس نے سارے آزمائے کوئی اثر انداز نہیں ہوا آخر کار اس کو کسی نے کہا کہ فلان گاؤں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم تازہ دودھ بھی ہو خالص تو پھر اپنی مراد تک پہنچ جاؤ گے وہ گیا جا کر اس نے تازہ خالص دودھ پیا تو وہ وہیں پر مر گیا خالص دودھ پینے سے مر گیا لوگوں کو تاجب ہوا کیوں مریا کیونکہ ساری زندگی شہر میرے طرح ناخالص دودھ بھی طرح اور جو ساری زندگی ناخالص بھی طرح ہے پانی والا ملاوٹ والا اور پانی بھی جوہڑ کا ہو جب وہ خالص دودھ پیئے تو مر نہیں ہے اس کو تو خالص مار دیتا ہے اس کو جب ناخالصی کی عادت ہو جائے خالص چیزیں اتنی راست نہیں آتی ہیں ہے نا ایسے احتیاط کیا کریں شہری لوگ جب گوہوں میں جاتے ہیں تو احتیاط کیا کریں جب آپ کو خالص دودھ دیں تھوڑا سا پانی اس میں ڈال لیا کریں تاکہ طبیعت خراب نہ کیونکہ ساری عمر ناخالصی میں گزری ہے خالص سے اس پسند نہیں آتی اس لئے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اسلام ناب اسلام ناب نہیں ہے تمہارے پاس ناب یعنی خالص ناب اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اسلام کے ساتھ نہیں استعمال ہوتا تھا کسی اور چیز کے ساتھ استعمال ہوتا تھا اب جن لوگوں کا عدویات سے سروکار ہیں انہیں معلوم ہیں میں ناب یہ عربی عردو عدب میں شاعری میں اور دوسرے جو عدیب ہیں لکھتے ہیں یہ کتاب اپنے زبان میں میں ناب یعنی خالص شراب میں خالص شراب کو کہتے ہیں میں ناب تو پاکستانیوں کو مل جاتی ہے لیکن اسلام ناب نہیں ملتا خالص اسلام جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو خالص اسلام کون ہوگا خالص اسلام وہ ہے جس کی بنیاد ولایت کے اوپر ہوگا وہ خالص اسلام ہے نا خالص سن سن کے بڑا تعجب ہوتا ہے ابھی جیسے وہ کیڑے والا بیر کھا کھا کے ابھی تعجب ہوتا ہے نا خالص دودھ بھی پی کے ابھی تعجب ہوتا ہے ملاوٹ والے اسلام میں زندگی بسر کی جب آنکھ کھولی ملاوٹ والا دین سنا ملاوٹ والے دین کی تحت عمر بسر کی بوڑے ہو گئے اسی کے اندر رچ بس گیا وہ ہمارے اندر ہم اس کے اندر اب اگر آ کر کہتے ہیں اسلام میں ولایت بھی ہے لوگ تعجب کرتے ہیں یہ ولایت کھاں سے نکال کر لے آئے پوچھتے ہیں نا یہ ولایت نکال کر کھاں سے لے آئے ہیں بات سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو امام خمینی نے ولایت اسلام میں شامل کر دی یعنی امام خمینی نے شامل کر دی اس میں امام خمینی نے شامل نہیں کی امام خمینی نے آ کر وہ دبیوی ولایت جس کی اوپر غبار تاریخ پڑا ہوا تھا اور غبار پڑا ہوا تھا ملاوٹ کا ملاوٹ والے اسلام کا اس کو ہٹا کر نیچے سے خالص دین نکال کے لوگوں کو دیا کہ یہ ہے تمہارا دین نمازیوں کو کہا کہ یہ ہے تمہارا دین عزاگاروں کو کہا کہ یہ ہے تمہارا دین یہ ہے خالص اسلام امامت اس طرف کی پذیر اور متحرک اسلام کی بنیاد ہے البتہ جمود چونکہ کچھ کو اسلام جامد چاہیے اسلام قعود چاہیے بیٹھنے والا اسلام بیٹھنے والا اسلام کہتے ہیں وہ بکری اور بینس کا بچہ اپس میں دوست ہوگئے بچ بننا ہے ہیں تو علاق علاق نو علاق علاق چیزیں ہیں لیکن ایکی گھر میں تھے دونوں بینس نے بھی بچا دیا بکری نے بھی بچا دیا بینس بکری میں تو نہیں بنتی آپس میں اتنی لیکن اللہ مہا اکبال نے ایک مقال video کیا نے گائے اور بکری کا گائے اور بکری کا ڈلاغ نظم ہے اللہ مہا اکبال کی کہ بکری نے کچھ باتیں کی اور گائے نے کچھ اور باتیں کی آخر کیر گائے تسلیم ہوگی بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی وہ بکری نے بھی بچا جانا بینس نے بھی بچا جانا یہ بچے آپس میں دوست ہو گئے محلہ ایک ہو جاتے ہیں آپس میں مکس ہو جاتے ہیں یہ بچے دوست ہو گئے آپس میں اب بکری کا بچہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتھرا ہوتا ہے نا بہت وہ چالاک ہوتا ہے وہ بہتی اچھل کود والا ہوتا ہے اس میں خون اس کا بڑا گرم ہوتا ہے خون اس کا اچھلنے والا لپکنے والا لپٹنے والا دوڑنے والا اس کو چین نہیں آتا بیٹھتا نہیں ہے یہ جیسے بعض بزرگ ہوتے ہیں چونکہ والدین بچے زیادہ ہوں تو کچھ بچے دادا کے ساتھ نانا کے ساتھ بیچ دیتے ہیں نانا بڑے ہیں اسی سال نوے سال کے ان سے چلا نہیں جاتا بچہ چھوٹا اس سے بیٹھا نہیں جاتا مشکل ہوتی ہے نا ان دونوں میں آپس ہیں وہ اٹھ کے دوڑتا ہے نانا اٹھ کے پیچھے اس کے بزرگ جاتے ہیں پھر آخر کار ڈانٹ کے اس کو بٹھاتے ہیں کہ ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ یعنی بچہ نانا کو کیا کہتا ہے کہ اٹھو بچے بنو اور نانا بچے کو کہتا ہے ادھر بیٹھ کے نانا بنو ادھر ہی بیٹھے رہو تو ایسے ہوتا ہے نا کش مکش بزرگوں میں اور بچوں میں لگی رہتی تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر بچے کو مارتے ہیں کہ بیٹھو ادھر زہرت جب تک مارو گے نہیں دباؤ گے نہیں وہ بیٹھے گے نہیں چونکہ خدا نے اس کو بیٹھنے کے لیے بچے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے بچہ وہی ہوتا ہے جو دوڑتا رہے اب انہیں کہ مجلس سے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیں بچے بچہ بچہ ہوتا ہے بچے کو بچگانہ کام کرنے دیں یہ دونوں دوست ہو گئے بکری کا بچہ اور بینس کا بچہ دوستی میں انہوں نے کہا کوئی کھیل ہونا چاہیے کوئی گیم ہونی چاہیے تو بکری کے بچے نے کہا کہ خوب دوڑتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں یہاں سے دوڑ لگاتے ہیں ایک کلومیٹر وہاں تک جاتے ہیں بینس کے بچے نے کہا کہ چھوڑو یہ اتنا اچھا کھیل نہیں ہے کہا کیا کریں اس نے کہا کہ کنپٹکے کھیلتے ہیں یہ بکری کے بچے کو نہیں تھا یہ گیم کنپٹکے کونسی چیز ہوتی ہے اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہ دوپ پہ دونوں لیٹ جاتے ہیں سار جوڑ کے تم میرے کان پہ کان مارو میں تمہارے کان دے کان مارو دوپ پہ آرام سے سستائیں اسلام تحرکی جات کرتا ہے اسلام حرکت دیتا ہے اسلام نہیں کہتا کہ بیٹھ کر کنپٹکے کھیلو کیوں لوگوں نے ولایت چھوڑ دی کیوں ولایت کے محور سے دور ہو گئے کچھ تو رسول اللہ کی رہلت کے بعد ہی دور ہو گئے لیکن وہ جن کا فاخر یہ تھا کہ ہم مذہب ولایت سے تعلق رکھتے ہیں جو ولی خدا کے پیروکار تھے وہ بھی ولایت سے دور ہو گئے کیوں اس لیے کہ ولایت انسان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی ولایت انسان کو ٹک نہیں نہیں دیتی اور جن کو شو کو چپ ساتھ کے بیٹھ جانے کا مذہب ولایت ان کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے اب تشید اور رکھ لیا ولایت بیچ میں سے چھوڑ دی ولایت کو بیچ میں سے دور کر دیا بغیر ولایت کے بنے ہوئے مسلمان اور شیعہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولایت کی بغیر انسان شیعہ بن جائے ولایت کی بغیر انسان مومن بن جائے ولایت بعضوں نے میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ بعضوں نے غدیر میں ہی ولایت کو وہیں پر قصہ تمام کر دیا بخن بخن کہا کہ بس کافی ہے اس سے زیادہ ولی کی ضرورت نہیں ہے نہ بخن بخن سے زرہ آگے ہے نہ غدیر میں نہ رسول اللہ کی رحلت پہ ولایت خاتم ہوئی نہ غدیر میں ولایت خاتم ہوئی نہ آشور میں ولایت خاتم ہوئی اور نہ غیبت میں ولایت ختم ہوئی بلکہ رسول سے پہلے بھی ولایت کا سلسلہ جاری تھا رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے غدیر کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے آشور کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے غیبت کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے ولایت کو چاند روزہ نسخہ نہیں ہے خدا کا وقتی طور پر دو دن کے لئے اس کو لے لو اور پھر اس کے بعد جمہوریت لے آنا تو کوئی متبادل راستہ ولایت کا ہمیشہ کے لئے نہیں میں اشارہ کروں گا بعض متبادل راستوں کی طرف چونکہ نماز کا وقت قریب ہو پہنچا ہے باقی مطلب انشاءاللہ کل آپ کی خدمتیں آز ہوگا درود پڑھئے محمد وعالی محمد عالی محمد آشورہ اسی بہکیوئی اور بٹکیوئی امت کو ولایت کے محور میں لانے کے لئے تھا آشورہ جمعود توڑنے کا نام ہے سکوت توڑنے کا نام ہے زبانیں کھولنے کا نام ہے سید الشہدہ نے فرمایا ان کو کہ اگر تلوار نہیں اٹھا سکتے اگر نیزہ نہیں اٹھا سکتے اگر شمشیر نہیں اٹھا سکتے تو لب تو کھول سکتے ہو لب تو کھول سکتے ہو لب ہی کھول دو تم جمعود اسلام کے ساتھ ساذگار نہیں ہے مزاج اسلام جمعود کو قبول نہیں کرتا مزاج تشید جمعود کو قبول نہیں کرتا اسلام اجازت نہیں دیتا ان چیزوں کی طرف جانے کی نہ زلت کی طرف سید الشہدہ نے فرمایا مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا میں زلت کے راستے پر چل پڑھوں اسلام عزت کا مذہب ہے میں عزت کا امام ہوں میرا رب عزت والا ہے جس آغوش سے میں نے دودھ پیا ہے وہ عزت والی آغوش ہے وہ آغوش مجھے نہیں جانے دیتی ذلت کی طرف اسی طرح جمعوت کی طرف اسلام جانے نہیں دیتا تشیع جانے نہیں دیتا ولایت جانے نہیں دیتے جمعوت کی طرف امت کے جمعوت کو سجد و شہدان نے توڑا ہر ذریعے سے توڑا جو کچھ ہو سکتا تھا اس کے ذریعے سے توڑا ساری متہ حسین لے کر کربلا میں آگئے آشور میں لے آئے اور ایک ایک کو آ کر قربان کیا اور امت کو متوجہ کیا اگر حبیب ابن مظاہر کی شہادت سے نہیں ٹوٹتا تو بنو حاشم کی شہادت سے ساید ٹوٹ جائے ابباس ابن علی کی شہادت سے ٹوٹ جائے علی اکبر کی شہادت سے ٹوٹ جائے اگر کسی سے نہیں ٹوٹتا تو شاید شیر خار کی شہادت سے ٹوٹ جائے لیکن جو جمعوت پھر بھی نہ ٹوٹا وہ شاید زہرہ کی بیٹیوں کے پردوں سے ٹوٹ جائے علی کی بیٹیوں کے خطبے سے ٹوٹ جائے اور توڑا کوفہ کا جمعوت بیبی کے خطبوں نے توڑ دیا وہی کوفہ جو بولتا نہیں تھا اسی کوفہ سے چار ہزار کا لشکر اگلے سال نکلا اور نکل کر انہوں نے اسی فوج کے ساتھ جنگ کی اور سب لڑتے ہوئے مارے گئے یہ جمعوت بیبی نے توڑا جا کر ان کا لیکن بہت دشوار تھا یہ جمعوت توڑنا بہت سخت تھا یہ جمعوت توڑنا شبِ عشور سید و شہدہ علیہ السلام نے چراغ بجا دیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ آپ جا سکتے ہو میں نے اپنی بیعت کا حق آپ سے اٹھا لیا جب چراغ جلا ایک بھی نہیں اٹھا سب بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھ کے کہا کہ اے مولا یہ تو ایک جان ہے اگر اس کے بجائے ستر جانے ہوتی ہیں ستر دفعہ ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں پھر بھی ہمیں وہ دوبارہ خلق کیا جائے ہم آپ کی راہ میں نصار ہونے کے لئے تیار ہیں ہم تو جانے کے لئے نہیں آئے کیسے جا سکتے ہیں اپنا اہد پورا کیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں ممکن نہیں ہے ہمارے لئے جانا سید الشہدان نے ان اصحاب باوفا کی ستائش کی مد کی کہ مرحبا جیسے اصحاب باوفا تھوڑے سے ہیں لیکن جیسے باوفا مجھے بھی لے ہیں ایسے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے حقیقت یہی ہے ایسے اصحاب کسی کو نصیب نہیں ہوئے امام علیہ السلام نے ایک ایک شہید ایک ایک صحابی کا مقام بتایا ان کا مقتل بتایا بہشت میں ان کا مقام بتایا ان کی عظمت ان کو بتائی جب سب کا تذکرہ ہو چکا خیمے کے پیچھے سے ایک بچے گانا آواز آئی کہ اے مولا آپ نے سب شہیدوں کا ذکر کر دیا سب کا مقام بتا دیا سب کا مقتل بتا دیا اس غریب کو یتیم سمجھ کر شہدہ کی فیرس سے نکال دیا آیا یتیم ہوں رحم آ گیا کہ یتیم کو شہیدوں میں شامل نہ کیا جائے مجھے شہادت کی عظمت سے محروم کر دیا سید الشہدہ کی آواز پہچانتے تھے یہ آواز کس کی تھی یہ قاسم ابن حسن کی آواز تھی یہ اپنے بہیہ کی یادگار کی آواز تھی سید الشہدہ فرماتے ہیں قاسم بیٹا یہ آپ بول رہے ہو بلا لیا قاسم کو بلا لیا بلا کر سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر کیا کہا کہا قاسم شہادت کی عرضو کرتے ہو شہید ہونا چاہتے ہو میرے بیٹے بتاؤ موت کیسے لگتی ہے موت کیسے پاتے ہو تم کیا جواب دیا حضرت قاسم نے چچا جان احلا من الاصل شہد سے زیادہ گوارہ لگتی ہے تیرہ سال کی عمر ہے بالک نہیں ہوئے بی حضرت قاسم تیرہ سال کا بچہ لیکن شہادت کے گھر میں جب پربرش پائی شہادت کے زیر سایہ جب پربرش پائی تو کیا فرماتے ہیں احلا من الاصل مجھے شہد سے زیادہ گوارہ لگتی ہے یہ شہادت اور پھر روز آشور آ گیا روز آشور جب اصحاب شہید ہو گئے اور بنو حاشم کی جب باری آ گئی سب سے پہلا حاشمی جوان جو میدان میں جانے کے لئے آئے حضرت علی اکبر تھے سید و شہدہ نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو روانہ کر دیا جب حضرت علی اکبر کا لاشا لے کر سید و شہدہ گنج شہدہ میں آ گئے گنج شہدہ میں اکبر کا لاشا رکھا بی بیوں کو آ کر کہا کہ شبیح رسول کی آخری زیارت کر لو شبیح رسول کی زیارت کر لو بی بیاں ماتم میں مشکول ہوئیں بی بیاں گریہ میں مشکول ہوئیں بی بیاں گریہ اعزاری میں اور زیارت میں مشکول ہوئیں سید و شہدہ گنج شہدہ سے باہر آئے جب باہر آئے تو وہی رات والا منظر پھر تکران ہو جاتا ہے وہی بچہ پھر آ جاتا ہے پاؤں پڑ کے کیا کہتا ہے کہ مولا ابھی اجازت دیجئے اب تو اکبر بھائی بھی شہید ہو گئے اب تو اکبر شہید ہو گئے اب تو مجھے اجازت دیجئے اب مجھے اجازت دیجئے سید و شہدان قاسم کو گلے لگا لیا پیشانی چوم کر فرماتے ہیں قاسم تو میرے بہیہ کی نشانی ہے تو حسن کی نشانی ہے مجھے جب حسن کی زیارت کا شوق ہوا کرتا تھا اے قاسم میں تھیری چہری کی زیارت کرتا تھا اگر تو چلا گیا میں اپنے بہیہ کی نشانی بھیج کر بہیہ کی زیارت کیسے کیا کروں گا لیکن حضرت قاسم نے جب اسرار کیا کہا مولا اس سے زیادہ مجھے نہ روکیے یہ جان اب سینے میں نہیں رکے گی اب مجھے نہ روکیے اکبر کے بعد اب جینے کو نہیں جی جاتا اب نہیں جی سکتا مجھے روانہ کر دیجئے سید و شہدان نے کیا فرمایا بیٹا اگر جانا ہے تو پہلے جا کر بی بیوں سے ودا کر آؤ بی بیوں سے رخصد ہو آؤ قاسم جاتے ہیں چہرے پہ تبسم ہے چہرہ بڑا خوشحال ہے بی بیوں نے تبسم دیکھ کر سمجھ لیا کہ قاسم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہیں اوش و شہد سے خوشگوار چیز تھی اس تک پہنچ گئے ہیں بی بی کیا فرماتی ہیں قاسم چہرے کا تبسم بتاتا مقتل میں جا رہے ہو قاسم نے کہا مجھے بشارت مل گئی مجھے اجازت مل گئی بی بیوں سے رخصد ہو کر آ جاتے ہیں حضرت عباس جناب قاسم کو روانہ کرتے ہیں قاسم کو روانہ کرنے کے لیے ایک زرہ اٹھا کر جناب قاسم کو پہناتے ہیں زرہ بہت بڑی ہے قاسم کا قد چھوٹا ہے نیزہ اٹھا کر دیتے ہیں نیزہ بڑا ہے بچے کا قد بڑا چھوٹا ہے ایک خود اٹھا کر غرض عطرت قاسم کے سر پہ رکھتے ہیں خود بڑا ہے بچہ چھوٹا ہے ارے یہ سامان جنگ لے کر بچہ روانہ ہوتا ہے قاسرت حسن کی یادگار روانہ ہوتی ہے جب آگے بڑھتے ہیں ایک لئین لشکر دمر ساتھ سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا خیام حسینی سے جیسے دن کو چاند طلوع ہو گیا ہو جیسے دن کو چاند طلوع ہو گیا ہو میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص تھا میں نے اس کو کہا دیکھو حسین کی مظلومیت کا کیسا فقت آ گیا کہ یہ چاند جیسی صورتیں اب جنگ کے لیے آ رہی ہیں وہ لئین کہنے لگا یہ بچہ میرا حصہ ہے اس کو میں نے شہید کرنا ہے میں نے کہا لئین اس بچے کو دیکھو یہ چاند جیسی صورت دیکھو ارے یہ پھول جیسی صورت دیکھو ایسے تو مارنے کے لیے نہیں ہوتے لیکن اس لئین نے کہا نہ یہ بچہ میرا ہے میں اس سے شہید کروں گا یہ میرا حصہ ہے یہ لئین کمین لگا کر بیٹھ گیا حضرت قاسم نے جنگ شروع کی بعض مقاتل میں لکھا ہے چھتیس مل انہوں کو فن نار کرنے کے بعد حسن کی یادگار دشمن کے نرگے میں آگے چاروں طرف سے گیر لیا گیا وہی لئین آگے بڑھتا ہے آگے بڑھ کر شمشیر کا ایک وار کرتا ہے حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پر آگئے ایک دفعہ آواز آئی ایلی یا ایلی یا امہا ایت تجا جانا ایلی یا ایلی یا مولا مowejی ایلی یا ایلی یا ایلی یا ایلی یا ایلی یا ایلی wyGesری ملعید عظم العظم بروردگارہ بحق محمد وعال محمد مارس کلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اکلاس و کلوس خوش شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفای قاملہ نصیب فرما جو ملتمیسین دعا ہیں ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو مسائل و مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں پروردگارہ خصوصاً شہدائے ملت جو قوم کی خاطر دین کی خاطر جہلوں میں ہیں پروردگارہ ان تمام عصرہ کو جلدہ جلدہ رہائیتہ فرما پروردگارہ تمام مسلمانوں کو ظلموں سے تم سے محفوظ فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ملت عراق کی حمایت فرما ملت فلسطین کی نسلت فرما حزباللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصراللہ کی حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما عزاداران سید الشہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ افز و امان میں محفوظ فرما دشمنہ نے عزاداری کنیست و نابود فرما امت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جالدہ جالدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالقصوص شہدہ کے لئے و بالعقاس امام شہدہ حضرت امام کمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحیم